زیو نیوز کے ساتھ آپ کا مذہبان ازحاق چویت حاضر خدمت ہے میرے ساتھ اس وقت میاں چنو سے مفتی عبدالعزیز صاحب موجود ہیں میاں چنو کے حلقہ اینے 246 سے ایمینے کے امیدوار ہیں یہ اور جمعیت علمہ اسلام کے ٹکٹ سے یہ ایمینے کا الیکشن کونٹسٹ کریں گے ان سے بات کریں گے ان کے سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کریں گے ان کے جماعت کے منشور کے حوالے سے بات کریں گے اور عوامی اور عوامی فلائی خدمات کے حوالے سے ان سے بات کریں گے سار بہت شکریہ زیو نیوز کو خصوصی طور پر وقت دینے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سیاست کا باقاعدہ آگاز کب کی ہے یہ میرا پہلا الیکشن ہے اور اس میں میں نے حصہ لیا ہے آگے انشاءاللہ زندگی رہی تو پوری زندگی سیاست کرتے رہیں گے اور ساتھیوں نے کہنے پر الحمدللہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی دے گا سب سے پہلے بھی آپ نے کانسلر کا چیئرمنٹ کا یا ایم پی اے کا کوئی الیکشن کانسلر کا ہاں ہم نے پہلے ایک الیکشن لڑا تھا کانسلر کا الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی تھی اور اس سے ہمیں مطبع کچھ تجربہ ہو گیا تو آپ نے ایم اے کا الیکشن کانسل کرنا ہے اور آپ نے جیو آئی کا انتخاب کیا ہے کیوں اس لیے کہ جیو آئیو ہے یہ مذہبی جماعت ہے اور اس کے اصور اچھی ہیں اسے اتبار سے ہم نے اس کو کانیکٹ کیا ہے اور اس لیے کہ جو بڑے ہیں سربراہ محمد فغرمان صاحب ان کی سیاسی بساق اچھی ہے شورو سے لے کر اب تک لے رہے ہیں اور ہر لحاظ سے ان پر کوئی کرپشن نہیں کوئی چیز نہیں اس لیے ہم نے ان کو پسند کیا تو سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے یا بیب نہیں کیا ہم نے الحمدللہ سے ایسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے بہت ساری برادریوں میں اور بہت سار جگہوں میں ہم جا رہے ہیں لوگ اس کو بہت ویلکم کر رہے ہیں کسانوں میں گئے ہیں بکلاہ میں تاجروں میں اس لیے ہم نے اپنی برادریوں میں روسری برادریوں میں لوگ بہت خوش ہیں پرادر سرسدانوں سے لوگ تنگ آ چکی تو غریب نہیں عوامی ریسپونس کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ لوگ بہت خوش ہیں جیسے جس کو بتاتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا مبارک بادے دیر ہیں ہمیں جی جی اور اپنی جو ہے تائید کا کہہ رہے ہیں سارے جی جی آپ پتام کریں گے ہر لحاظ سے بورڈ پہ جائیں گے سپورٹ پہ جائیں گے آپ پھلکے میں جا رہے ہیں یقینی طور پر اپنے سیاسی سرگرمیوں کا آواز بھی کیا ہے کمپین بھی کر دیں تو جب آپ پھلکے میں جاتے ہیں تو دیفنیٹلی عوام آپ سے کچھ مطالبات کرتے ہوں گے یا پھر اپنے شکایات کا اظہار کرتے ہوں گے اپنے علاقوں میں مسائل کا اظہار کرتے ہوں گے تو کس طرح کے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں عوامی مطالبات کیا ہے اس مہنگائی کے اس دور میں اور اس سیاسی گہمہ گہمی کے دور میں کس طرح کا مسائل ہیں اور مطالبات کیا دیکھ رہے ہیں عوامی مہنگائی کا اور کسی جگہ مطالبات سولنگ نہیں لگے اور کسی جگہ سڑکے بھی نہیں بنیے اس کے بھی کہہ رہے ہیں تو ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں کام جاب کیا تو ہم آپ کے بھی سارے مطالبات پوریں گے کریں گے انشاءاللہ اگر آپ اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے آپ منتخب ہوتے ہیں تو پھر کس طرح کا عزم رکھتے ہیں کیا خدماتی پلین ہے آپ کا سماجی اور فلائی خدمت کے حوالے سے اس حل کے لئے یہ ذہن میں یہ پلان ہے کہ ہر لحاظ سے ہم جو ہے بیوائیں عورتیں جو ہیں ان کے خصوصی جو ہے مزیفی مقرر کریں گے اسے یتیم بچوں کے لئے کریں گے بے گھر لوگوں کے لئے گھر بنا کے دیں گے اس طرح ہمارے ہسپٹال میچنوں کا جو ہے کئی لوگوں کو نشتہ جانا پڑتا ہے تو اس کو بڑا کریں گے اور اس طرح اور بھی جس چیز کی ضرورتیں مثلا یہ دیکھیں ہمارے ان علاقوں میں گیس نکائے فرصے سے سولنگ نہیں لگے ہوگی شہر کے علاقوں میں سولنگ نہیں لگے ہوگی اور سڑکیں نہیں بنیے سارے کام کریں گے انشاءاللہ بہتر ہو گیا آپ کا چونکہ آپ امینکہ الیکشن لڑنے والے ہیں تو آپ کا پینل کیا پینل ترتیب دیا ہے ہمارا پینل یہ ہے ہماری حلقہ دو سو آٹھ پہ ہمارے ساتھ ایم پی گئے مولان نظیب خان صاحب اور ہمارے دوسری حلقہ دو سو ساتھ میں وہ ہمارا امیدوار ابھی نہیں لیکن ہم کسی آزار امیدوار سے کئی حضرات سے ربتہ ہے تو ان کے ساتھ سیٹنگ کر کے ان کو ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ دو سو ساتھ سے امیدوار کیوں سلیکٹ نہیں ہوئے کیا معاملہ کیا کچھ بتائیں گے اس کی اصل وجہ پیش یہ آئے کہ وہ ہمارے امیدوار تو تیب کراچی میں تھے اور انہوں یہاں کسی کے ذمہ لگا کہاں جمعہ کرانے کے لئے لیکن وہ ان کے دس خطر نیچے تو جہاں آر او ساتھ نے کہا کہ ان کے دس خطر کروا کے لئے تو اللہ ملک رہے چیسے وہ نہیں آس ہوتے تھے اسو جیسے وہ ان کے کارز اور جکٹ ہو گئے بگت کوئی اور بجھنی چی اگر آپ کو کسی آزار امیدوار کی حمایت حاصل نہیں ہوتی تو پھر حلقہ دو سو ساتھ خالی رہے گا نہیں میں امید ہے کہ ہمیں کسی آزار امیدوار کی ہو جائے گی لیکن اگر خالی بھی رہے تو اس میں بھی ہمیں فیرہ زیادہ نظر آ رہا ہے اس لیے کہ یہاں جو ہے کہ ابرادی کو جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے کمپین میں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو چھوٹے بارٹ کے لئے ہمیں تانگنا کرے بڑا بارٹ تو آپ کوئی دھی نہیں تو اس لیے ہمیں افثان ہی رہے گی جو ہے جو ہے وہ پی پی کے ساتھ جو ہے پاکسان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اگر آپ کے معاملات جو ہیں وہ پاکسان پیپلز پارٹی کے ساتھ تیہ ہو جاتے ہیں کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ تو پھر پاکسان پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی یا آپ پاکسان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی نہیں پاکسان پیپلز پارٹی مجھے سپورٹ کرے گی ایمین کے سیٹ پر اس لیے کہ ان کا کوئی ایمین میں یہاں نہیں ہے تو ایمین میں تو میں تو پیپلز پارٹی مجھے سپورٹ کرے گی اور ایم پی میں جو ہے اگر ان کے ہیں تو ہم سپورٹ کریں گے اس حلقے میں باقی دوسری میں دیکھیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھو آپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ان کا یہاں پر ایم این اے کا امیدوار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ شہر ہے یہ کنفرم ہے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ تیپ آگئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاں جی جی تقریبا تیپ آگئے ہیں کوئی تھوڑی جاری کمی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ الیکشن کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کے پارٹی کی انسٹرکشنز کیا ہیں ہدایات کیا ہیں ہماری پارٹی کی ہدایات چاہیے کہ اچھے انداز میں جو کمپین چلانی ہے کسی پر کوئی کیچن نہیں چھاننا وہ تو ویسے ہمارا مذہب بھی اس کی اجازہ نہیں کرتا جتنے لوگ بھی کھڑے ہیں سارے اچھے لوگ ہیں ہم ان کے مسلمان سمجھتے ہیں اچھے لوگ ہیں اور اچھے انداز میں اپنا یعنی کردار پیش کرو بس لوگوں کو جو سن کے بارے میں کچھ نہیں کہو اوکے وہ کیسے ہیں وہ کیسے ہیں ایسا ہماری امات نہیں کہتی اپنا کردار پیش کرو اپنے آپ کو پیش کرو اپنے اخلاق پیش کرو اپنا طریقہ پیش کرو ہی ہم کٹ رہے ہیں اور لوگ الحماللہ ہم جانتے ہیں میاچنوں کے پوری تحصیل سے بھی یہ سارا حلقہ مجھے جانتے ہیں جہاں بھی ایک جتنے گاؤں ہیں تو ہمیں بہت ہی خوش ہو رہے ہیں ایسا آپ بتائیں کہ میاچنوں کے بڑے جو مسائل ہیں آپ جو کہ بھی حلقے میں نکلنے ہیں کمپین کر رہے ہیں جگہ جگہ آپ کا آنا جانا ہے تو کس طرح کے بڑے مسائل کیا دیکھ رہے ہیں میاچنوں میں میاچنوں کے بڑا مسئلہ یہ ہے لین پار جو آئے وہ اس پر نہیں ہے فلائی اوبر نہیں ہے اس کی بڑی ضرورت ہے اسی طرح جو ہے اس کے علاوہ یہاں یونیورسٹی بھی ہونی چاہیے یہ چاہیے بہت اچھے شہر ہے ہمارے یہاں بچے بچے ہیں یونیورسٹیوں کے لئے فیصلہ بات جاتے ہیں اس کے بڑے یہاں ہونی چاہیے وہ بھی میرا زمین انشاءاللہ یہاں بچوں کے لئے یونیورسٹی بنائیں گے اچھی بہت بڑی ہسپتال کو بڑا کریں گے ہسپتال ہمارا چھوٹا ہے پھر ہوتا ہے تو اس میں ادرکٹروں کے تعداد تھوڑی گی اس کو اچھا کریں گے ہر مرس کے یونی علاج اس میں اچھا ایک بڑی اہم بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جو کہ آپ لوگوں کے آواز اٹھانے سے حل ہو سکتے تھے اور دیگر حکومتیں جو برسر اقتدار رہی ہیں ان کے حکومتوں کے دوران ہی حل ہو سکتے تھے اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں تو سیاسی ورد تو آپ کرتے نہیں ہیں کسی مسئلے کے لئے آواز اٹھاتے نہیں ہیں اور آپ جب الیکشنز کے ایام آتے ہیں الیکشنز قریب آتے ہیں تو پھر آپ مطلب ایم این اے ایم پی ایس کے الیکشنز کونٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو آواز اٹھانے چاہیے مطلب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر عوام ہمیں موقع دے گی تو ہم ان مسائل پر کام کریں گے تو آپ ان مسائل کے لئے آواز کیوں نے اٹھاتے ہیں نہیں ہم نے پہلے آواز اٹھائی ہے ہم سے پہلے لوگ جہاں ایم این میں نے بنی ہیں ان کو لکھتے رہے ہیں کافی کام لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کچھ کہنا نہیں چاہیے ان کے بارے میں کہ وہ تو اکثر ملتے نہیں اگر مل بھی جائیں تو جناب والا گاڑی بیٹھ کے جا رہے ہیں بات اس وجہ سے نہیں سنوٹے عوام کے ایڈ دی اینڈ آپ کو کوئی پبلک میسج آپ کوئی دینا چاہ رہے ہیں کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے ناظرین کو میاں چلوں کے لوگوں کو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں میرا پیغام یہی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ مجھے بول ڈالیں ہم میرے سپورٹ کریں مجھے اہمین ہی بنائیں اور انشاءاللہ ہم لوگ مولوی لوگ جو ہیں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے آسانی سے مل جائیں گے ہمیں کوئی ڈھونڈنے ہی پڑے گا کہ کوئی لاہور ہے کوئی وہاں یہاں آسانی سے اور ہم مسجد والے ہیں جیسے ہمارے بڑے جمعیت کے بڑے تھے مولا مفتی محمود صاحب چیز آبے وزیر اعلیٰ پھتے ہیں پھر بھی مسجد میں ملتے تھے مسجد بیٹھتے تھے ہمارے کے چهریں مسمی ہوتی ہیں مسجد ہر بڑت کھلی ہوتی تو آمام کے لیے ہمارے دے دراصل جو ہر بڑت کھلے اچھا مولانا صاحب سے جو ملاقات ہیں وہ آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے ہو جاتی ہے مولانا فول رحمان صاحب کے ساتھ ہاں جی ہو جاتی ہے آسانی سے ملاقات ہو جاتی ہے کیونکہ کتنی ملاقاتیں ہوئے آپ تک میری ملون صاحب سے دو ملقاتی ہوئی ہیں دو ملقاتی ہوئی ہیں بہت شکریہ کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہو بس یہی ایک آمام جو ہے بور جو ہے ایک امانت ہے اس کو امانت سمجھ کریں بور امانت بھی ہے گواہی بھی ہے تو صحیح آلمی کو دیں اس کو جنزائے نہ کریں یہ تھے جی مفتی عبدالعزیز صاحب تھے جو میرے ساتھ موجود تھے گفتگو کر رہے تھے اور میاں چنو اینے ایک سو چالی سے امینے کی امیدوار ہے جمعیت علمہ السلام کی جانب سے یہ ٹگٹ ہولڈر ہے اور اس انتخابات میں یہ امینے کی حسیت سے حصہ لیں گے گفتگو ان سے ہوئی ہے میاں چنو کے مسائل پر ان کے منشور پر اور ان کے دیگر جو سیاسی سرگرمی ہے ان کے حوالے سے ان سے طویل تفصیلی بات چیت ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر عوام انہیں سپورٹ کرتی ہے عوام انہیں ووٹ دیتی ہے سمجھ کر اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ کرتی ہے وہ انہیں منتخب کرتی ہے تو یہ عوامی مسائل پر کام کریں گے اور وہ تمام مسائل جو میاں چنو میں اب تک حال نہیں ہو سکے تو ان پر وہ توجہ دیں گے مسائل کو حال کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ابھی سیاسی گہمہ گہمی ہے سیاسی سرگرمی ہے جو ہوا اپنے روج پر ہیں الیکشنز بالکل قریب ہیں اس لئے یہ بھی اب عوام میں جا رہے ہیں مسائل دیکھ رہے ہیں عوام کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں لوگوں کے مسائل جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے مطالبات سن رہے ہیں تو وہ دیگر گفتگو تو آپ نے ان کی زبانی سنی ہے کہ عوام اس وقت کیا چاہتی ہے ان کا تاثر کیا ہے ووڈ دینے کے والے سے ان کے خیالات کیا ہیں یہ اپنے مفتی عبدالعزید صاحب کی زبانی سنائے اسحاق شاوت کو جاز دیجئے اللہ حافظ